میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بھی اپنے سکول میں حیدر آبار پبلیس سکول بیگام پیٹ میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ تھا مگر گریجویشن بھی میرا ہو گیا الحمدللہ مگر جب میں اپنی شوق کی چیز پڑھنا شروع کیا خانون کی ڈگری تو اس میں ہر چیز میں اللہ کا ہی کرم ہوتا فضل ہوتا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس لیے ابھی سے اگر آپ لوگ ان کو گائیٹ کریں گے کہ بھئی آپ ان کو پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم اور ان کو آپ سمجھائیں گے کہ بھئی یہ چیز اگر تم کریں گے تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا اور تعلیم ترک مت کرو تعلیم مت چھوڑو تعلیم کو مکمل کرو اس کے بعد ٹویلت کرو پھر گریجویشن کرو یا پروفیشنل کورس کرو اور آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو یہ ہماری بدبختی کہیے یا میڈیا کی کمزوری کہیے کہ اردو سکول سے جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں وہ نیٹ کو کرک کرتے ہیں ایم سیٹ کو کرک کرتے ہیں ان کے لیے انگریزی زبان ایک بیریئر نہیں بنتا ان کو آگے پڑھنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کا کارنامہ ہے اور اگر صحیح طور پر اگر کوئی سٹڈی کرے گا گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداریس کو تو ان کو حیرت ہوگی کہ لینگویج ایک بیریئر نہیں تھا ان بچے بچوں کے لیے میں خود کئی سٹوڈنٹس کو ملتا ہوں ٹویلت کے اگزام کے بعد آ کر بولتے کہ سر آپ ہمارا کو ایجوکیشن کٹ دیئے تھے اور ہم ایم سیٹ کوالیفائی کر لیے یا پھر میں فلان گریجویشن مکمل کر لی ہوں یا کر لیا ہوں منلیس چاریٹیز ان ایجوکیشن ریلیف ٹرس کے تحت آج ایس ایسی کے دسویں جماعت کی امتحان کی فیز کے چیک مختلف شہر حدرباد کے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداریس کے ذمہ داروں کو دیا گیا ہے اور آج سولہ سو چموالیس طلب اور طالبات کی ایس ای سی کی دسویں جماعت کی امتحان کی فیز دی گئی ہے نائنٹی ٹو گورنمنٹ سکولز میں دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو روپے کے چیک آج سولہ سو چموالیس طلب اور طالبات کی امتحان کی فیز کے چیک اس ٹرس کے تحت دیئے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سال سپتمبر میں چودہ ہزار گورنمنٹ اردو میڈیم مداریس کے طلب اور طالبات کو ایڈیوکیشن کٹ دیا گیا جس کی لاغت سکسٹی ٹو لیک ایٹین تھاؤزن تھی اور جنوری اس سال دو ہزار باویس میں اسی سی کی امتحان کی فیز بھی دی گئی تھی اس سال کے اسی سی امتحان کے لیے جو خریب دو ہزار ایک سو سینٹالیس طلب اور طالبات کو دیا گیا تھا اور اس میں ایٹین نائن گورنمنٹ سکولز تھے اور اس کی جو نخد رخم میں چیک دیا گیا ہے وہ ٹو لیک سکسٹی ایٹ تھاؤزن تھی سیونٹی فائی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سترہ سال سے منلی ستحاد مسلمین کی جانب سے یہ ایڈوکیشن کٹ اور آل ان ون گائٹ اسی سی کی امتحان کی فیز اور جو بچی طلبہ اور طالبات اسی سی میں اچھے نمبرات لاتے ہیں ان کو کیش اوارڈ اور اسکول کا جو ست فیصد پاس ریٹ ہوتا ہے ان کو بھی کیش اوارڈ دیا جاتا ہے تو سترہ سال سے مرہوم خائد سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا اور اکٹوبر دو ہزار پانچ سے نومبر دو ہزار باویس تک اسکیم کے تحت اب تک جن طلبہ اور طالبات نے جس سے اس کو فائدہ ہوا ان کی ان کی کل تعداد دو لاکھ پچھے نو ہزار دو سو چھے طلبہ اور طالبات کو اس سے فائدہ ہوا اب تک کہ اسی سی کی امتحان کی فیز چھتیس ہزار پانچ سو نینیانوے طلبہ اور طالبات کو دی گئی اسی سی ٹاپرز میں نخد رخم کیش آوارڈ تین ہزار دو سو سات بچوں کو آل ان ون گائیڈ نائنٹی ایٹ تھاؤزن طلبہ اور طالبات کو دیا گیا اور یہ پرا ریکارڈ ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداری اس کو مضبوط کیا جائے اور میری آپ تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ یقینین آپ تمام کی محنت کابیشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اردو سکوس میں طلبہ اور طالبات آ رہے ہیں آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ پوری کوشش کریے کہ یہ جو طلبہ اور طالبات امتحان لکھیں گے اس میں آپ کے سکول کا پاس پرسنٹیج بہتر سے بہتر ہو کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ امتحان لکھنے والے بچے اچھے گریٹس کے ساتھ کامیاب ہو اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ان طلبہ اور طالبات کو جانتے ہیں جو آگے اچھا پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں گے ان کو بھی آپ گائیٹ کریے کہ انٹر میں وہ اپنی ان کی پسند کے لحاظ سے اور ان کی پڑھائی کے روجہان کے لحاظ سے وہ کون سے انٹر میں سبڈیکس میں یا کون سی فیکلٹی میں چاہے سی ای سی ہو یا بی پی سی ہو یا پھر ایم پی سی ہو یا جو بھی ہو اس میں بھی آپ لوگوں کی گائیڈنس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں یہ دیکھا ہوں کہ کئی بچے ٹیندھ کے امتحان کے کامیاب ہونے کے بعد وہ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سی فیل میں جانا گھر میں ان کو ایک رائی دی جاتی ہے بچوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے تو اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ امتحان سے پہلے یا جو بھی آپ کو وقت ملے تھوڑا ان کو بھی گائیڈ کرئے اور ان کو اس بات کا آپ لوگ زیادہ ان کو سمجھائیے کہ دسویں جماعت کے بعد ان کو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے اور ان کی جو خواہش ہے وہ اس کو حاصل کریں وہ تعلیم کے میدان میں چاہے وہ انٹر کے بعد گریجویشن کریں یا کوئی پروفیشنل کورس میں ان کا داخلہ ملے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ٹینٹ کا ایگزام میری نظر میں ایک طالب علم کے لیے ایک بڑا ہی اہم امتحان ہوتا ہے یہاں سے بچے اپنی راہ جو لیتے ہیں تو ان کو یا تو وہ گریجویشن ایم اے یا پی ہیش ڈی یا پھر پروفیشنل کورسز کی راہ پر لے کر جاتا ہے تو میں آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنے سالوں سے کامیابی کے ساتھ یہ جو سکیم چل رہی ہے اس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون رہا آپ تمام لوگوں کی تجاویز رہی اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اردو میڈیم کے مدارس ہیدراباد میں ہے تیلنگانہ میں ہے جس میں ہم ہیدراباد سے ہٹ کر تیلنگانہ میں آل ان ون گائیڈ بھی سی کی اگر کوئی اچھا جی پی اے لاتا ہے تو ان کو بھی کیش اوارڈ تیلنگانہ کے مختلف اردو میڈیم مدارس پڑھنے والے طربہ و طالبات کو دیا جاتا ہے تو میری آپ تمام کا شکریہ اور میں پھر سے اس بات کا ریٹیریٹ کر تو ادا کرتا ہوں کہ حکومت تیلنگانہ کو یہ چاہیے کہ وہ جو چار پرسنٹ ریزرویشن ہے اس کو بڑھایا جائے اور یہ چار پرسنٹ ریزرویشن جو مسلمانوں میں جو پسماندہ کاسٹ ہیں جن کا ایڈنٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور مسلم پسماندگی یا مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں ان کی پسماندگی کا ہمارے پاس ایک انگریزی کا لفظ ہے کہ امپریکل ایویڈنس ہے اور وہ صدیر کمیٹی نے اس کو پروف کیا ہے اور اس کے لحاظ سے مسلمانوں کو مسلمانوں میں جو پسماندہ برادری بولیے یا کاس بولیے ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے مل رہا ہے مگر وہ بننا چاہیے کیونکہ چار پرسنٹ ہمارے لئے ناکافی ہے اور ہم حکومت تلنگانہ سے دوبارہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری تدابیر کو اور پوری کوشش کریں کہ ریزرویشن بڑھے اور وہ خانونی طور پر ٹکا رہے ایسا نہیں ہے کہ اعلان ہو گئے اور پھر اس کے بعد پیچھتگیاں اور مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ تلنگانہ کے مسلمہ مسلمہ خلیت کو فور پرسنٹ ریزرویشن میں اس کو اضافہ کرے گی کیونکہ ہماری بیک ورڈنس کا سوشل اور ایجوکیشنل بیک ورڈنس کا ایک ریپورٹ ہے صدیر کمیٹی کی جس میں پورے تلنگانہ کے تینتیس زلوں کو جا کر جتنے بھی زلے تھے اس وقت وہاں پر انہیں جا کر جائزہ لیا پورا ڈیٹا ہے پسماندگی کا سوشل ایجوکیشنل بیک ورڈنس کا ہیلتھ کا انڈیکیٹرز کیا ہیں یہ تمام ایک جامع ریپورٹ ہے جو اتنی گہرائی کے ساتھ صدیر کمیٹی میں صدیر صاحب تھے آہ عامر اللہ خان صاحب تھے اس میں ہمارے آہ ممبئی کے ٹس کے آہ کیا نام ہے پروفیسر صاحب کا آہ آہ شابان صاحب اور ایک پوری آفس دیر دو سال کام کر کے اس ریپورٹ کو تیار گیا اور ایسی ایسی ریپورٹ ہے کہ کوئی اس کو پڑھنے کے بعد انکار نہیں کر ستا کیونکہ گھر میں بیٹھ کر نہیں لکھے گئے لکھے گئے ریپورٹ ہے بلکہ ماہرین نے پورا ڈیٹا جمع کر کے اس کو اس طرح سے تیار کیا کہ ہم اپنی پسماندگی کو خانون کے دائرے میں رہ کر بہنے جو بھارت کی آئین کی دفعہ پندرہ اور سولہ ہے اس کے تحت ہم آہ سوشلی اور ایڈوکیشنلی آہ بیک وڈ آہ پروف ہو سکتا اس میں تو ہماری کوشش اور ہماری ہماری مطالبہ تیلنگانہ حکومت سے ہی ہے کہ اس چار پرسنٹ ریزرویشن کو بڑھایا جائے اور اگر یہ چار پرسنٹ ریزرویشن کا چیلنج سپریم کورٹ میں بھی ہے میں سلسلے میں حکومت تیلنگانہ سے بات بھی کیا ذمہ داروں سے ان سب نے ایک بہترین لیگل ٹیم کو بھی تیار کیا سپریم کورٹ میں میں تیلنگانہ حکومت کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں کہ ایک بہترین سینئر وقلاؤں کی ٹیم کو بھی تیار کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ یہ فور پرسنٹ چیلنج ہوا اگر وہ آتا ہے تو پھر ہماری ایک ٹیم وہاں پر بہترین وقلاؤں کی ٹیم ہے مگر یہ جو ریپورٹ صدیر کمیٹی کی ہے یہ ایک لیٹس ریپورٹ ہے جامع ریپورٹ ہے اور میری آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ آپ کیونکہ اردو میڈیم مدارس کے ذمہ دار ہیں اس ریپورٹ کو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے اور خاص طور سے جو ایڈیوکیشن کے اوپر چپٹر ہے جو ہیلتھ کے اوپر چپٹر ہے یہ آپ کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ریزرویشن کی بات ہوتی ہے تحافظات کی تو جو ریزرویشن کے مخالفین ہیں وہ بار بار یہ کہتے کہ مذہب کے نام پر نہیں مل سکتا ہم مذہب کے نام پر نہیں پوچھ رہے ہیں ہم اپنی پسماندگی کی نام پر پوچھ رہے ہیں جو اس آئین میں بھارت کی آئین میں اس کا ذکر ہے دفعہ پندرہ اور سولہ میں اور اس کی ریپورٹ ہے یہ ایک ریپورٹ ہے اس کو بیک کرتی ہے اس کو کورابوریٹ کرتی ہے تو بارال آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس ایسی کے امتحان کا ریزرل آپ کے سکولوں میں جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب کرے اور ان سب کو اللہ عالی درجات میں کامیاب کرے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور اس میں آپ لوگوں کو ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کی رہبری کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد وہ کون سے کورس میں جائیں گے کیا کریں گے مگر کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان طلبار طالبات کو تعلیم ترق کرنے سے روکا جائے دسویں جماعت کے بعد ان کو آپ ان کے حوصلہ اوضائی کیجئے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو ٹینٹ اور ٹویلٹ میں لوگوں میں اور جب وہ پڑھنا اگر ان کو اپنے پسند کا سبجیکٹ مل گیا تو وہ اتنی طاقت سے آگے بڑھتے ہیں اپنے تعلیم کے میدان میں کہ پھر لوگ تاجب کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایٹ اور نائن ٹینٹ میں ایوریس سٹوڈنٹ تھا اب یہ اتنا آگے کیسا بڑھ گیا تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کو صحیح بتائیں گے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بھی اپنے سکول میں ایڈراوال پبلیس سکول بیگام پیٹ میں ایک ایوریس سٹوڈنٹ تھا مگر گریجویشن بھی میرا ہو گیا الحمدللہ مگر جب میں اپنی شوق کی چیز پڑھنا شروع کیا خانون کی ڈگری تو اس میں ہر چیز میں اللہ کا ہی کرم ہوتا فضل ہوتا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس لیے ابھی سے اگر آپ لوگ ان کو گائیٹ کریں گے کہ بھئی معنی آپ ان کو پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم اور ان کو آپ سمجھائیں گے کہ بھئی یہ چیز اگر تم کریں گے تمہارے لئے بہت اچھا ہوگا اور تعلیم ترک مت کرو تعلیم مت چھوڑو تعلیم کو مکمل کرو اس کے بعد ٹویلتھ کرو پھر گریجویشن کرو یا پروفیشنل پورس کرو اور آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو یہ ہماری بدبختی کہیے یا میڈیا کی کمزوری کہیے کہ اردو سکول سے جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں وہ نیٹ کو کرک کرتے ہیں ایم سیٹ کو کرک کرتے ہیں ان کے لئے انگریزی زبان ایک بیریر نہیں بنتا ان کو آگے پڑھنے کے لئے تو یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کا کارنامہ ہے اور اگر صحیح طور پر کوئی سٹڈی کرے گا گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداریس کو تو ان کو حیرت ہوگی کہ لینگویج ایک بیریر نہیں تھا ان بچے بچوں کے لئے میں خود کئی اسٹوڈنٹس کو ملتا ہوں ٹویلت کے اگزام کے بعد آ کر بولتے کہ سر آپ ہمارے ایڈوکیشن کٹ دیئے تھے اور ہم ایم سیٹ کالیفائی کر لئے یا پھر میں فلان گریجویشن مکمل کر لی ہوں یا کر لیا ہوں تو بہرحال اللہ آپ کی خدمات کو خبول کرے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين